اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشیب کا اتمام کر لیجئے گا آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے اور اس میں نہ تو ہمیں آٹا بیل نہ بڑھے گا نہ ہی گن نہ ہوگا ہمیں تو ہم بنائیں گے میں نے بھی یہ جو ہے اپنے یوٹیوب فیملی سے ہی میں نے سیکھی ہے یہ ریسپی مجھے بہت ہی اچھی لگی تو میں نے ہی ہاں پہ اپنے ٹرائی کیا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی مسکی ریسپی شیئر کروں تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہم جو ہے آٹا بھی اس طرح سے دیکھیں لیوکٹ کی طرح بنائیں گے اس میں نمک بس نالا ہے میں نے اور ڈال کے اور اس کو اس طرح سے بیٹر بنا لیں گے تو جو نئے آنے والے ہیں ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہم آلو پائل کریں گے کم از کم ہم نے ڈیر کلو سمجھ لیے کہ آلو لے لیجئے اور آلو پائل کر کے ہم اس کو جو ہے اس میں پہلے ہم سارے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہے خوش قدزہ جو ہے وہ شامل کر دیں گے تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں ترکیب اس پہ دیکھیں ایک سے ڈیر کلو آلو لیے میں میں نے اس میں دو ٹیبل سپن نمک ڈالوں گی میں اس میں اور ایک تی سپن پیساوہ گرم مسالہ اور ایک تی سپن لال میچ پاوڈر اور اس میں ایک ٹیبل سپن زیرا پاوڈر ڈالے ہیں میں نے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے ہری مچے ڈالیں ڈس سے بارہ در در کسوری میتھی دو ٹیبل سپن اور اچھی طرح اس کو میش کر لیں گے میش میں نے بعد میں اس لے کیا ہے کہ دیکھیں زائقہ بہت اچھا بنتا ہے اس طرح مسائلہ اچھی طرح سے اس میں جو ہے وہ جائیں گے دیکھیں ارادہ نہیں رہا ہے کٹی بھی لال میچے ڈالی ہیں اور لیمن جوس ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون اور آپ دیکھیں یہ آدھر کلو کے قریب جو ہے وہ فائن آٹا ہے سفید آٹا اور اس سے پراتے بہت اچھے بنتے ہیں اس کو لکٹ ہم پینکک کی طرح یا جیسے مسائلہ دوسا ہمیں بیٹر تیار کرتے ہیں اس طرح بنا لیں گے اور نمک ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون بہت تھوڑا سا نمک ڈالا ہے بہت تیز نمک اچھا نہیں لگتا تو اب یہ ڈالی ہے اس طرح سے دیکھیں بیٹر ہم ریڈی کر لیں گے تو فرائی پین یہ لے لیجئے یا پھر آپ تواہ لے لیجئے اس میں اس طرح سے دیکھیں اس کو پینکک کی طرح یا مسائلہ دوسا کی طرح اس کو اس طرح سے آپ ڈالیے گا اور کوشش کی جگہ کہ گولائی میں بلکل جو ہے وہ ڈالیں تو میں نے دیکھیں تواہ بھی رکھ لیا تھا نون اسٹک اور ایک نون اسٹک پین بھی رکھ لیا تھا اور دونوں میں میں اس طرح ایک ساتھ بنا رہی ہوں تو اس طرح سے جب ایک طرف سے پک جائے تو پھر ہم جو ہے آلو کا جو بیٹر ہے وہ اس طرح سے پھیلا کے اور اوپر سے پھر ہم جو ہے بیٹر اس میں ڈالیں گے جو ہم نے بنایا ہوا ہے لیکوٹ کے صورت میں تو وہ ڈال کے اس طرح سے جیسے دو تہیں لگتی ہیں نا اس طرح سے یہ دوسری تہیں لگ جائے گی اور پھر اس کو ہم پلٹ دیں گے اور پھر گھی یا تیل لگائیں گے میں نے اس کو گھی میں فرائی کیا تھا اور بہت ہی مزے کے بنے تھے گھی میں تو کبھی کبھی گھی یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہاں یہ کہ ہمیں کلسٹریل کا بہت خیال کرنا چاہیے سہت کا بھی لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پندرہ دن میں ایک دفعہ اگر اس طرح سے ہم گھی والے پرائٹے استعمال کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آچھا دی تو اس میں دیکھئے یہ بیٹر دیکھیں میں نے اوپر سے ڈال ہے یہ دوسری تہیں لگ گئی اب یہ پلٹا میں نے اب اس میں گھی لگاؤں گی اور بس آپ کوشی کیجئے گا کہ ہمیں کومنٹ سکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کس طرح کی لگی اور آپ نے ٹرائی کی یا نہیں کی اور بڑے کرسپی اور بہت ہی مزے کے پرائٹے یہ بنے تھے تو اس کو جہاں آپ جو ہے ضرور جو ہے اس کو انجوائے کریں گے ذائقے کو تو آج سا دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چینل پہ ہمارے جو ہے وہ وزٹ کرتے رہا کیجئے تو انشاءاللہ ہم نئی سے نئی ریسی پی اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کے تعابون کے بغیر ہمارا چینل گرو نہیں کر پائے گا ہمیں آپ کا تعابون اور فیڈبیک ضرور چاہیے ہوگا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا کتنے کرسپی سے بنے ہیں اور بہت ہی مزے کے یہ دیکھئے شکل دیکھیں اس کی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے مزے دار تو ضرور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ